بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ ایک بھائی نے مجھے کمینٹ کیا تھا بہت اچھا کمینٹ کیا تھا یعنی کہ بھائی اس نے پوچھا تھا آپ بھائیوں کو یہاں پر میں کمینٹ بہت نکھا بھی رکھا ہوں یعنی کہ اس نے پوچھا تھا کہ بھائی میرے ایک دوست ہے چھے مہینے پہلے وہ یہاں سے خروج پر گیا تھا اور اس کا بعد میں یعنی کہ وہ انڈیا میں ہی مجود تھا تو وہاں سے اس کا اپنے پرانے کفیل کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا کسی بات کو لے کر کچھ پیسوں کا معاملہ ہوگا یا کسی بھی اور چیز کا مسئلہ ہوگا اچھا وہ اس نے نہیں بتایا وہ جھگڑا ہو گیا اس کا مسینجر پر وہ ایک دوسرے کو ایسے میسج وہی میسج بغیرہ یعنی لکھ کر ایک دوسرے سے وہ تھوڑی بیس بے بیس ہو گئی اس کی تو اس نے نا پھر گوسے میں آ کر اپنی کفیلہ کی یعنی کہ اپنی کفیل کی میڈم کی پکچر اپنے کفیل کو سینڈ کر دی جو کہ اس نے اس سے پہلے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی یہ زہر میں رکھیے گا اچھا یہ بھائی پوچھ کہہ رہا ہے یہ ماں کو آگے میں تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں اور تمام خواہ بھی بھائی میری جو یہاں پر موجود ہے سعودی ریبیا میں آپ کو بھائی اچھے سے علم ہونا چاہیے اس چیز کو لے کر کہ آپ کو کتنے ہزار ریال کا بور رہے ہیں آپ کو فائن ہوگا اور کتنے سال کی قید ہوگی یہ آپ کو کنفرم کرتا ہوں اسی ویڈیو میں یہ آپ کی ایک گلتی کی وجہ سے جو کہ ہم اکثر ایسے شو مارنے کے لیے یا ویوز بغیرہ یا لائکس لینے کے لیے ایسی حرکت کرتے ہیں اچھا وہ بلا اس نے اس کو وہ پکچر بھیج دی جو اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی اس سے پہلے کبھی تو وہ جب کفیل نے دیکھی ہے تو اس نے اپنی میڈم کو دکھائی ہوگی اس کی میڈم نے پھر اس سے میسج کیا ہے کہ تو جب کبھی سعودی آئے گا یعنی کہ ایک چھ ماہ بعد سال بعد جب بھی سعودی آئے گا تو سیدھا ائرپورٹ سے جیل جائے گا سعودی ریبیا میں داخل نہیں ہوگا بھائی مجھ کو پوچھ رہا تھے کہ مجھے اس کے مطلق بھائی جواب ضرور دیجئے گا تو مجھے یہاں پر ڈاؤٹ لگا تھا کہ یہ بندہ کے سعودیہ میں آیا کہ انڈیا میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے مجھے بتایا پھر کہ وہ چھ ماہ سے انڈیا میں موجود ہے ابھی وہ آنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی حل وغیرہ ہے یا وہ آئے یا نہ آئے اس کے مطلق ہمیں اپ ڈیٹ دیجئے تو بھائی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اوپر اس لیے کہ ہم تمام خادی بھائیوں کو اس چیز کا علم ضرور ہونا چاہیے اس لیے میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بنا کر میرے تمام یہاں پر غیر ملکی بھائیوں کو اپ ڈیٹ کرنوں کہ آپ بھی ایسی غلطی مت کیجئے گا میں بار بار یہ بات اس لیے دھوڑا رہا ہوں کیونکہ سعودی ریبیا قنون کے مطابق سعودی کو چھوڑ دیں سعودن کو چھوڑ دیں کسی بھی ایسے بندے کی چاہے سعودی ہے چاہے وہ غیر ملکی ہے اس کی کوئی ویڈیو بنانا کوئی پکچر بغیرہ لینا اس کی اجازت کے بغیر اور ان کو بھائی سوشل میڈیا پر ڈالنا اگر تب وہ کوئی آپ کی سوشل میڈیا کو ویڈیو یا پکچر بغیرہ نہیں دیکھتا ہے تو آپ محفوظ شاید رہیں اگر وہ آپ کی پکچر یا کوئی ویڈیو بغیرہ کوئی زیادہ بندے دیکھتے ہیں آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ لائکس لینے کے لیے ویوز لینے کے لیے تو آپ اگر آپ کی بھائی وہ ویڈیو زیادہ بندے دیکھتے ہیں زیادہ شیئر کرتے ہیں کمیٹ وغیرہ آتے ہیں وہ ویڈیو آپ کی تھوڑی ویرل ہو جاتی ہے زیادہ کی تو بات ہی نہیں مکر رہا تو آپ کو بھائی اس ویڈیو کے اوپر گرفتار کیے جائے گا کیوں جب وہ بندہ کمپلین کرے گا کہ اس بندے نے میری مرضی کے بغیر میری پکچرز میری ویڈیو بنائی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں تو اس کو بھائی اریسٹ کر لیے جائے گا پچاس ہزار کئی بورے ہیں ساٹھ ہزار میں نے اس کے مطلقے کے نیوز پہلے بھی شیر کی تھی اچھا پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار ریال کا آپ کو فائن ہوگا اس چیز کے اوپر اور وہ پیسے اس بندے کو دیے جائیں گے آپ سے لے کر وہ بھی اگر وہ آپ کو معاف کر دے گا تو آپ کو جیل سے بجیں گے ورنہ آپ کو بھائی ایک سال سے لے کر پانچ سال تک کی جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے ابھی بات کر لیتے ہیں سعودی خاتون وغیرہ کی کسی کی بھی پکچر وغیرہ لینا سوشل میڈیا کی تو بات یہ اور گیا اس بندے نے بولا ہے کہ اس نے اپنے فیس بک اکاؤن پر پہلے سے شیر کی تھی اچھا کسی سعودن وغیرہ کہ اگر آپ پکچر لے لیتے ہیں تو آپ کو بھائی پچاس ساٹھ ہزار ریال جرمانہ تو ہوگا اس کے علاوہ آپ کو تھپڑ بھی اچھے خاصے لگیں گے اور آپ کو دیفنلٹی بات ہے کہ پانچ سال کے لیے وہ جیل میں ٹھوکیں گے اور اگر کسی کو خدا ترسی آ بھی گئی کچھ ماہ بعد تو آپ کو سیدھا خروج لگا کر ہمیشہ کے لیے سعودی ریبیا کے عرب کنٹریز میں بین کر دیں گے یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کسی بھی خاتون کی کوئی بھی کسی قسم کی پکچر لینے سے پہلے اپنے پیچھے موجود جو انڈیا پاکستان میں فیملی ہے اس کے مطلق سوچ لیجئے گا کہ آپ کو تو بھائی اچھا خاصا فائن ہوگا ہی جیل بھی ہوگی وہ بجارے ادھر آپ کی جان کو روئیں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی میں نے بولا تمام تر غیر ملکیوں کو اس چیز سے اپ ڈیٹ کر دوں جو اس بندے نے کوئیشن پوچھا یعنی کہ سوال کچھ ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے ایسے سوال کے اوپر کیونکہ یہ سوال کے مطلق جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے بہت سے میرے بھائیوں کو فائدہ ہوگا تو بھائی کسی بھی کسی قسم کی کسی خاتون کی مرد کی ویڈیو وغیرہ مت بنائیں حالانکہ میں آپ کے ساتھ خود بہت سے مالز وغیرہ کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں لیکن مالز وغیرہ میں ویڈیو آپ مالز وغیرہ کی ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں جریر وغیرہ ایکسٹرا وغیرہ سے تو بھائی یہ ویڈیو آپ بنا سکتے ہیں ان پر کوئی ببندی نہیں لیکن کسی بندے کی کسی خاتون کی ویڈیو نہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر تو یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی جسے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا ہے آپ بھائیوں کو اس کے مطلق ہوئی بھی علم ہو اور تو مجھ کو بھائی بتانے کے لیے نیچے کمیٹ میں بتائیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے باقی اللہ حافظہ جی ہم سب کا پھر سعودیرے میں جو ہم خاردی بھائی بسے ہوئے ہیں